ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ باق سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں تو گائز آج میں بنانے لگی ہوں مٹن گورما تو میں نے لیا ہے مٹن گورما ساڑھے تین کلو میں نے لیا ہے اس میں مٹن اور یہ ہے تقریباً سوہ کلو کے قریب بیاز ہے جسے میں نے برکل باری کاٹ کر اور سرسو کا تیل میں نے جو ہے سعی سے پکا کے نورمل آنچ بے کر لیا تھا تو پیاز میرے پاس ہے بہت زیادہ تو اس لیے میں اس کو کر لیتی ہوں ہاف ہاف کر کے میں اس کو سعی سے فرائی کر لیتی ہوں اور کورمے میں پیاز کو فرائی کرنا ہی سب سے اہم کام ہوتا ہے اگر پیاز اچھے سی فرائی ہو جاتی ہے تو پورما اچھا بنتا ہے اگر پیاز جو ہے تھوڑی سی زیادہ ڈارک ہو جائے تو کورما کالا ہو جاتا ہے تو لہٰذا دھیان رکھیں کہ پیاز کو فرائی کرتے وقت ہم نے اسے گولڈن رکھنا ہے اور آنچ کو بھی ہم میں تھوڑا سا ہلکہ رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ یہ ہوتا ہے کہ پیاز اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھیں میں اسے فرائی کر رہی ہوں تو جیسے یہ فرائی ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور سنائے آپ سب لوگ کیسے ہیں سردیاں کیسے ہی گزر نہیں ہیں سب کی لہور میں تو بہت تھنڈا مسم ہو گیا ہے آج تو تقریباً دھوک بھی نہیں نکلی تھی بہت تھنڈا مسم تھا لہور کا یہ دیکھیں پیاز میری ہونے والی ہے براؤن جیسے ہی براؤن ہوتی ہے گولڈن براؤن تو میں اس کو نکال لوں گی پیاز ہم جتنی ہلکیں آج پہ اس کو فرائی کریں گے اتنا اس کا اچھا کلر آئے گا اگر ہم اس کو تیز آج پہ کریں گے تو وہ ایک دم ڈارک کلر ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا گولڈن کلر آ چکا ہے یہ یہ دیکھیں اچھے سے گولڈن ہو گئی ہے اب میں اسے نکال لوں گی اس کے بعد پھر ہے میرے پاس ہاف پیاز اور ہے تو بلکہ اس سے تھوڑا سی زیادہ ہی ہے تو اسے نکال کے میں دوسری بھی فرائی کر لوں گی اچھے سے سیم اسی طرح ہلکیں آج پہ یہ دیکھیں میری ویڈیو پھر ہلنے لگ گئی ہے چلو شکر ہے پھر بھی پہلے سے بہت کم ہل رہی ہے تو میں اس کو اچھے سے نکال لوں گی اگر اس کے بیچ میں اور پیاز ہوئے تو وہ کڑوی ہو جائے گی زیادہ دیر پکے گی کیونکہ میں نے ابھی اور بھی فرائی کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری ہو گئی ہے ہماری پیاز فرائی دوسری چکر بھی میں نے سارا فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ اتنی کرسپی ہو گئی سے میں اب پھیلا دوں گی پھر اس کے بعد ہم ہاتھ سے اس کو کریں گے نا تو یہ اچھے سے ٹوٹ جائے گی اب یہ میں نے اس میں مسالے لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں اس میں دالچینی ہے گرم مسالے کا پتہ ہے تھوڑا زیرا ہے لونگ ہے اور بڑی لائچی چھوٹی لائچی یہ چیزیں ہیں ہم نے بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی کے ہم نے بیج نکال لینے اورщеien چھلکیں ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال لینے اب ہم نے چھوٹھی لائچی اور بڑی لائچی کے ہم نے بیج نکال لینے تھے casos اس کے ہم نے اندر آنڈر ایک جائی actress اور جویتری کے پانس سے چھے بڑے بڑے پتے ڈال کے ان سب کو ہم نے کوٹ کے رکھ لینا ہے وہ ڈالے گا بلکل لاسٹ میں اب یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے گرم آئل میں اس کو کیا ہے فرائی سیف تھوڑی سی دیر کے لیے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے گوشت ہمارا یہ دیکھیں اب یہ میں آہستہ ہزہ سارا اس میں ڈال دیتی ہوں میں بنانے لگی تھی پہلے پریشر میں تو میں نے کہا ویڈیو دیکھیں گے نہیں میں نے اس لیے اس کڑائی میں بنایا ہے اس گوشت کو میں نے فرائی کیا میں سمجھے کہ اس میں یہ آ جائے گا سارے تین کلو گوشت لیکن اس میں مجھے بنانے میں تھوڑی پروپلم موریتیں ہلانے کرنے میں اب یہ دیکھیں گا آپ یہ میں نے بڑی مشکل سے اس کے اندر تھوڑا سا آئل میں اس کو میں نے صحیح سے فرائی کیا کہ اس کا ریڈ پن ختم ہوکے یہ گوشت جو ہے وائٹ ہو جائے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو بکرے کے گوشت میں سوڑی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر میں نے ایک چمٹ ڈالائے نمک بھر کر کیونکہ ہم نے اس میں پیکٹ بھی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے تھوڑا نمک ڈالنا ہے اب میں اس کو صحیح سے مکس کرتی ہوں کیونکہ جو نیچے نیچے ہو جاتا ہے وہ نیچے گوشت ہوتا ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے اوپر والا جو ہے وہ ریڈ رہے گا اس لیے ہم نے اس کی سائڈیں چینج کرنی ہے جو کہ مجھے چینج کرنے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے کڑائی جو ہے اوپر تک بھر چکی ہے یہ دیکھیں اس کو ہلانے میں بہت مجھے مشکل ہوئی ہے تو پھر میں نے سوچا اس میں مجھے پکانے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے ابھی اس کے بعد میں نے اس میں اور چیزیں بھی ڈالنی تھی تو پھر اس کو ہلانا جو ہے نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی جو ہے وائٹ ہو چکا ہے گوشت اور کافی جو اس کے اندر ہے وہ پنگ پنگ سا ہے تو جب تک یہ سارا وائٹ ہوتا ہے تب تک ہم اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے اس کو ہم نے گھی کے اندر صحیح سے فرائی کرنا ہے جو کہ گھی نہیں سرسو کا آئل ہے اس کے اندر اچھے سے فرائی کرنا ہے کہ اس کی مٹن کی جو سمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑائی میں مجھے چنانے میں پرابلم ہو رہی تھی اس میں میں نے بڑا پتیلہ لے لیا ہے اس کے اندر میں اکثر بریانی بناتی ہوں پانچ کلو کے قریب اس میں بریانی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اب مجھے بڑا ایزی لگ رہا ہے اس کو پکانے میں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی لسن ادرک کا پیسٹ دو چمچ ہم نے لسن لینا ہے دو چمچ ہم نے ادرک کا پیسٹ لینا ہے میں نے ان سب دونوں کو مکس کر کے پھر میں نے اس کو پیس لیا تھا تو اب میں اس کو اتنا ہونوں گی کہ لسن ادرک کی جو سمیل ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ صحیح سے گوش کے اندر مکس ہو جائے میرا جو فلیم ہے وہ بہت کم ہے اگر یہ فلیم تیز ہو تو جلدی سے گوش بن جاتا ہے اور ابھی دیکھیں گوش نے پانی چھوڑا ہے پھر لسن ادرک ڈالا ہے اب اس کو میں تھوڑا سی در اتنا اس کو فرائے کرتیم تھوڑا سی یہ پانی جو خوشک ہو جائیں یہ دیکھیں اب پانی اس کا کافی حد تک ختم ہو جو کہا اور یہ ہے خشخاش آپ نے تقریباً دو سے ڈھائی چمچ جو ہے نا تقریباً تین چمچ لے لیں آپ تین چمچ خشخاش بھر کے لینے نہیں ہے اس کو بھگو کے اور اچھے سے اس کو اس کی مٹی نکال کر ہم نے اور اس کو پیس لینا ہے سل پر پیسنے کے بعد پھر ہم نے جب لسن ادرک خوشک ہو پھر ہم نے یہ ڈالنا ہے اور گھی میں اچھے سے ہم نے فرائے کرنی ہے کہ اس کی جو خشخاش کی جو کچھا پان ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے اور یہ وائٹ سے تھوڑے پنک شیڈ میں آ جائے فرائے کرنے کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ماہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے پساوہ ناریل اب یہ دیکھیں پساوہ ناریل بھی ہے جو میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چار چمچ میں نے بھر کے پساوہ ناریل ڈالا ہے اس میں یہ تھوڑا سا مجھ سے گل گیا ہے یہ دیکھیں پساوہ ناریل سے جوتی نا ہماری گریبی کورمے کی بہت اچھی بنتی ہے اور یہ گورمہ اتنا ڈیسٹی بنا تھا بہت مزے کا گورمہ بنا تھا اور میں نے اس سے چار چمچ اس کے اندر میں نے ناریل ایڈ کر دیا ہے اور تین چمچ یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دکھاتیوں میں یہ ہے پساوہ ناریل میں نے کہا ایسا نا لوگ سمجھے کہ نمک ہے یہ پساوہ ناریل ہے اور میں نے اس کے اندر خشخاش بھی تقریباً تین چمچ ڈالی ہے چار چمچ میں نے بھر بھر کے ناریل ڈالا اس میں اور یہ ڈیڑھ چمچ جو ہے میں نے پسی ہوئی مرچے ڈالی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں کیونکہ میں نے کورمے کا پیکٹ بھی ڈالنا ہے تو مرچے ہو جائیں گی تیز تو مجھے رکھنی ہے اس میں نورمل زیادہ تیز نہیں کرنی ہے اور ایک چمچ ڈالی میں نے اس کے اندر حلدی تو حلدی سے جو کلر آئے گا پیلا پیلا کورمے کا وہ اچھا لگتا ہے اور تقریباً دو چمچ بھر کے ڈالوں گی میں اس میں یہ پساوہ دھنیا ہے جو کہ میں نے گھر پہ گلنڈر کیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے کر دیں گے اچھے سے میکس جو کہ مجھ سے میکس بھی نہیں صحیح ہو رہا تھا اب ہم اس کو تھوڑی سی دیر اس کو صحیح سے بھونیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہے کورمے کا پیکٹ یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ پیکٹ ڈال دیا تھا کورمے کا اور کچھ جو میں نے جائفل جویتری بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی اور تھوڑا سا زیرہ اس کے بیچ جو نکال کے رکھے تھے نا اس کو میں نے اچھے سے کوٹ کے رکھ لیا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ کورمے کی خوشبو اتنی اچھی آتی ہے نا بہت اچھی آپ یہ لازمیں ڈالیے گا بڑی لائچی اور چھوٹی لائچی کے بیچ اور جائفل جویتری اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اسے باری کوٹ لیجئے گا یہ دیکھیں آدھا پیکٹ میں نے اور ڈال دیا اس میں تقریباً ڈیڑھ پیکٹ کے قریب میں نے ڈال دیا اور ایک پیکٹ کے قریب جو ہوتا ہے وہ کٹاوہ مسالہ جو میں نے کٹا ہے وہ ڈل جائے گا اس میں اور یہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر دہی تقریباً تین پاؤ کے قریب میں نے اس میں دہی ڈال دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے کہ جو ہمارا آئل ہے نا وہ دہی اچھے سے بھون جائے اور آئل آجائے ہمارا تو جب تک ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اس میں خوشبو بھی اچھی آنے ہی لگ جائے گی نیکس ٹائم میں جو میں فیل کا کھانا بناوں گی میں اپنے بیک سائٹ کی کیچن پہ بناوں گی یہاں پہ مجھے ملانے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب یہ جو مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا سائی سے اب میں نے اس میں ڈیڑ گلاس ڈال دیا ہے پانی اور اس کو میں پریشر لگاؤں گی تقریباً بیس منٹ کے لئے یہ دیکھیں میں نے پریشر لگا دیا تھا اور اب میں نے یہ کھول دیا ہے پریشر اس کا گوش بہت اچھے سے گل چکا ہے نہ بہت زیادہ گلہ ہے نہ سکتے جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا یہ گوش گل گیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی براؤن پیاس جو میں نے براؤن پیاس کیا تھا اسے میں نے ہاتھ سے تھوڑا سا کریش کر لیا تھا اچھے سے مسال کے اس میں تھوڑا دانہ دار ہونا چاہیے بہت سے لوگ سل پہ پیس لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں اس کو بارک دانہ دانہ سا کر لینا تو کور میں کا مسالہ بہت اچھا بنتا ہے یہ تین چمچ کے قریب ہیں تو میں یہ اس میں ڈال دوں ہی سارا اور اس کو ہم تقریباً پانچ منٹی ہلکی آج پہ پکائیں گے بہت کل ہلکی آج پہ اس سے کیا ہوگا یہ بہت اچھے سے ہمارا جو اویل ہے اوپر آ جائے گا پک کر اور پیاس بھی اچھے سے مکس ہو جائے گی یہ دیکھیں مجھے پانچ منٹ ہو گئے میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ بادام ہے جو کہ میں نے بھگو دیئے تھے اور ان کے میں نے دو دو پیس کر لیے ہیں بادام کے اور ہم یہ ڈال دیں گے اس کے اندر بادام یہ دیکھیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور یہ میں نے بارک بارک سی ادرک جو تھی وہ میں نے کریش کر کے رکھوی تھی اور یہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیئے یہ ادرک تھوڑی سی میں نے رکھی ہے جس کو آگے زیادہ چاہیے وہ ڈال لیں گے اور یہ ہے وہ مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جائفل جویتری بڑی لائچی کے بھی چھوٹی لائچی کے بھی تھوڑا زیرہ اس کو ہم نے بلکل لاسٹ میں ڈالنا ہے اس سے آپ کی سالن میں جو ہے نا اتنی اچھی کورمے کی خوشبو آئے گی نا کہ یہ سمجھنے آپ چارچاند لگا دیتا ہے کورمے کو اب یہ دیکھیں میرا کورمہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریبی کتنی اچھی اور ٹھک بنی ہے بہت ٹسٹی ہم لوگوں نے کھایا بہت مزے کا بناوا تھا کورمہ تو آپ بھی اس طرح بنایے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کس طرح بنایا آپ کا کورمہ یہ دیکھیں اس کی گریبی اتنی اچھی گریبی بنی تھی اس کی یہ میں آپ کو نکال کے بھی تکھاتی ہیں تھوڑا پلیٹ میں تاکہ آپ دیکھ کے آئیڈیا لگا سکیں اور گائز پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں یہ دیکھیں مجھے آپ سے امید ہے آپ مجھے کریں گے لائک سبسکرائب شیئر مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر یہ میری ڈش پسند آئی ہو تو پلیز مجھے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ